اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ دنیا کی بیسٹ کرنسی کونسی ہے تو مجھے یقین ہے کہ 90% لوگ بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیں گے کہ دولر لیکن رکھیں اب آپ کو سوچنا پڑے گا کیونکہ اب دنیا کی بیسٹ کرنسی دولر نہیں بلکہ افغانی روپیز یعنی افغانستان کی کرنسی ہے اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بول رہا ہے لیکن یہ میں نہیں پوری دنیا کی نیوز بول رہی ہیں اور کیا واقعی چائنہ افغانستان مل کر ایویز الیکٹرک وہیکل بنانے جا رہے ہیں کیا واقعی افغانستان دی نیکسٹ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے تو آئیں یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں محمد اکمل علیہ السلام فرم پاکستان ٹو اول افیو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی دو سے تین سال ہوئے ہیں کہ افغانستان جنگ سے نکلا ہے اور یہ اتنی جلدی ترقی کیسے کر سکتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لاست منت اصل میں افغانی کرنسی میں ایسا بھوم آیا کہ افغانی کرنسی ڈولر دیرم ریال یورو سب سے آگے نکل گئی یہاں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دو سال پہلے دوہزار اکیس میں جب امریکہ نے اپنے ٹروپس افغانستان سے نکال لیے تو افغانستان کی کرنسی کریش کر گئی تھی اور ایک سو چار ایک ڈولر کے مقابلے میں ہو گئی اور پھر طالبہ نے اپنے انٹرنل کنٹرولز کو ٹائٹ کیا اور چند ایسی سٹریٹیجیز اپنائی جس سے افغانستان کی کرنسی بھوم کر گئی اور لاست کوارٹر میں سب سے زیادہ اپریشیٹ ہونے والی کرنسی بن گئی ایون نائن پرسنٹ مور دین ڈولر نو پرسنٹ ڈولر سے بھی زیادہ اپریشیٹ ہونے والی کرنسی افغانی کرنسی تھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان نے کون کون سے ایسی سٹریٹیجیز اپنائی باوجود اس کے افغانستان پر یونائٹیڈ سٹریٹ نے بہت ہیوی اسینشنز لگائی ہیں ان سب سٹریٹیجیز میں سے جو مین سٹریٹیجی تھی وہ تھی مطلب افغانستان نے افغانی کرنسی کے علاوہ اور جتنی بھی کرنسی مارکٹ میں لوکلی اپریٹ کرتی تھی ان سب کو بین کر دیا ہے جیسے کہ ڈولر اور پاکستانی روپیز مارکٹ میں عام طور پر اپریٹ کیا جاتے تھے افغانستان نے اس پر رسٹرکشن لگائی اور ملک سے باہر جانے والوں پر بھی رسٹرکشن لگائی کہ وہ صرف لیمیٹڈ اماؤنٹ آف ڈولر اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں جیسے جو کہ افغانستان کے سرحد کے ذریعے کسی دوسرے ملک میں جائے گا وہ صرف پانچ سو ڈولر تک اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے اور جو بائی ائر ٹریول کرے گا وہ صرف پانچ ہزار ڈولر تک اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے اور اس سے ہوا یہ کہ افغانستان میں رہنے والوں کے لیے افغانی کرنسی کے علاوہ اور کوئی اپشن ہی نہیں بچی اور افغانی کرنسی کے ڈیمانڈ مارکٹ میں بھر گئی جس نے افغانی کرنسی کو اپریشیٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور پھر طالبان نے ایک قدم اور مزید آگے بڑھایا اور فور ایکس ٹریڈنگ کو افغانستان سے بین کر دیا یہ کہتے ہوئے مطلب یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے حرام ہے اسلام میں انہوں نے ریزن یہ دی کہ اس میں کرنسی کو کرنسی کے ساتھ ہی ٹریڈ کیا جاتا ہے ایک کرنسی سیل کر کے اس کے جگہ دوسری کرنسی خرید لی جاتی ہے اور اسی سے ہی پروفٹ کمیا جاتا ہے کلام میں پیسے کے ساتھ پیسے کو ٹریڈ کرنا اور اس پر پروفٹ لینا یہ سود اور انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے اس لیے انہوں نے افغانستان میں فور ایکس ٹریڈنگ کو بین کر دیا اور اپنے پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کئی سیمینار کنڈکٹ کیے اور ویڈیوز بنا کر بھی لوگ کو اویر کرنے کی کوشش کی اور جیسے کہ سننے میں آیا کہ افغانی کرنسی صرف ان سٹیٹیجز کے بلبوتے پر ہی نہیں اپریشیٹ ہوئی بلکہ اس میں یونائٹیڈ سٹیٹ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ یونائٹیڈ سٹیٹ ہر ویک چالیس ملین ڈالر پلین کے ذریعے افغانستان میں ایڈ کے طور پر بھیجتی رہی ہے آپ لوگ نے بات یہاں پہ نوٹ کی کہ نہیں کہ ڈالرز کو پلین کے ذریعے افغانستان میں پہنچائے جاتا رہا کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ افغانستان پر اسینشنز لگی ہیں اور افغانستان انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے اپنا کوئی بھی بینکنگ چینل استعمال نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے پلین کے ذریعے تمام ڈالر افغانستان میں پہنچاتے رہے اور ان ڈالرز کے بہاب پہ افغانستان اپنی افغانی روپیز کو پرنٹ کر کے مارکٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتا رہا تو ان ساری سٹیٹیجز کو استعمال کرتے ہوئے اور ایڈ کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کی کرنسی آج دنیا کی ورلڈ بیسٹ کرنسی لاسٹ کوارٹر میں بن گئی جو کہ سب سے زیادہ اپریشیٹ ہونے والی کرنسی تھی اور اس چیز نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا اور یہ واقعے میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک چھوٹا ملک جو کہ حال ہی میں کوئی پچاس سال سے زیادہ جنگ میں رہا ہو اور ہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف افغانستان کی کرنسی کے اپریشیٹ کو نہ دیکھیں وہاں پر پوریٹی ریٹ بھی دیکھیں اور وہاں پر ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جن کو ایک وقت تک کھانا بھی نہیں میر رہا اور وہاں پر اکنومک گروہ دیکھیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ افغانستان ترقی کر بھی رہا ہے یا پہلے سے بھی زیادہ خسارے میں جا رہا ہے تو ان سب چیزوں کو طالبان کیسے ہینڈل کر رہے ہیں اپنی اکنومک گروہ کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ابھی افغانستان کی اکنومی کو سٹیبل کرنے کے لیے چائنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ چائنہ کا افغانستان میں بڑھتا ہوا انٹرسٹ اور ڈیلز در ڈیلز افغانستان اور چائنہ کے درمیان ہو رہی ہیں جن میں سے ایک مشہور ڈیل یہ تھی کہ چائنہ افغانستان سے پچیس سال تک کروڈ آئل ایکسٹیکٹ کرے گا نو ڈاؤٹ اس میں چائنہ کو تو بہت فائدہ ہے لیکن اس سے افغانستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور اس کی اکنومک حالت اور بہتر ہو جائے گی لیکن اب چائنہ اور افغانستان مل کر ایویز الیکٹرک وہیکل بنانے کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان تو اکنومکل اتنا سٹیبلش ہی نہیں ہے کہ وہ چائنہ کی ایویز بنانے میں مدد کر سکے لیکن آپ لوگ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ایویز کا فل سورس بیٹریز ہوتی ہیں اور آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بیٹریز لیتھیم سے بنتی ہیں اور یہ تو آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا کہ افغانستان میں لیتھیم کے بہت بڑے ظہائر ملے ہیں ایون امریکن جیولیجسٹ کا کہنا تھا کہ افغانستان لیتھیم کا سعودی عرب ہے اگر نہیں پتا تو اس ویڈیو میں میں نے بتایا آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اسی لیتھیم کو دیکھتے ہوئے چائنہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ تالیبان حکومت نے بتایا کہ ابھی ان کے چائنہ کے ساتھ ڈیل فائنل نہیں ہوئی میں بھی تالیبان کوئی بڑی آفر کا ویٹ کر رہے ہوں گے لیکن میرا یقین ہے کہ چائنہ یہ آفر جانے نہیں دے گا اپنے ہاتھ سے وہ کیوں تو وہ اس لیے کہ اگر ہم ایویز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو دیکھیں تو ایویز نے 40% شیئر مارکٹ کا already grab کر لیا ہے اور last year 2022 میں more than 10 million ایویز سیل ہوئی اور اگر ہم اس کو گرافیکل دیکھیں تو چائنہ ایسا ملک تھا جس نے سب سے زیادہ ایویز سیل کی اور اگر گرافیکل دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایویز کی ہر سال ڈیمانڈ بھرتی جا رہی ہے چائنہ سب سے زیادہ ایویز سیل کرنے والا ملک ہے ایویز کی کیوں ڈیمانڈ بھڑی ہے ایویز میں کیا ایسی خاص بات ہے اور پیٹرل اور ڈیزل والے ویہیکلز کو کیوں لوگ چھوڑتے جارہے ہیں ان کے کمپیریزن پر ایک الگ ویڈیو بنا لیں گے کیونکہ اگر ابھی ہم ان کے کمپیریزن پر گئے تو ہمارا ٹوپک کئی اور رہ جانا اور بات کہیں نکل جانی ہے تو اس لئے ہم stick to the topic رہتے ہیں اور ابھی صرف ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ چائنہ کو افغانستان سے لیٹھیم خریدنے کا کیا فائدہ ہے اور افغانستان کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ گراف دیکھیں تو پوری دنیا ایک طرف اور چائنہ ایک طرف ہے ایویز سیل کرنے میں اور ابھی صرف چودہ پرسنٹ الیکٹرک وہیکل دنیا میں چل رہے ہیں اور اس کی بڑھتے ہوئے ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ایویز منفیکچرر کو اپنے ریسورسز کو بڑھانا ہوگا جس وجہ سے چائنہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کورنٹریکٹ اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور اگر یہ بات نہ بھی ہو تو پھر بھی چائنہ کو افغانستان سے لیٹھیم خریدنے میں فائدہ ہے وہ کیوں کیونکہ افغانستان اور چائنہ واکن کوری ڈوٹ کے ذریعے آپس میں ملتے ہیں تو یہ ٹرانسپورٹیشن بائی روڈ ہو سکتی ہے افغانستان سے چائنہ اور چائنہ کی ٹرانسپورٹیشن کوسٹ منیمم رہ جائے گی اگر چائنہ افغانستان سے لیٹھیم کو امپورٹ کرتا ہے اور افغانستان جو اس وقت مشکل دور سے گزر ہے اس کو تو ایسے انویسٹر چاہیے جو کہ افغانستان میں آکے انویسٹ کریں جس سے وہاں جوبز کریئٹ ہوں اور اکانومی گروہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنہ اپنا مائننگ ریلیٹڈ پروسس افغانستان میں ہی شفٹ کر لے اس سے افغانستان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ افغانستان میں بہت ساری جوبز کریئٹ ہوں گی جس سے افغانستان کی اکانومی بہت جلد گروہ کرے گی باقی بہت امید ہے کہ افغانستان نے جو جو اپنے پروجیکٹ شروع کیوں میں ہیں وہ سارے جیسے جیسے مکمل ہوتے جائیں گے ویسے ویسے افغانستان کی اکانومی بھڑتی جائے گی گروہ کرتی جائے گی افغانستان کی سچویشن جو امریکہ کے جانے کے بعد ہوئی وہ ساری میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہے اور اس میں افغانستان کے پروجیکٹس اور اس کی لیمیٹیشن وغیرہ سب کچھ میں نے بیان کیا بہت انفرمیٹیب ہونے والی وہ بھی لازمی دیکھیں اور اس کے علاوہ میں نے بارہ ربیل اول کی ہسٹری جو کہ برسگیر میں شروع ہوئی جو نائنٹین ٹونٹی سکس اور ٹونٹی سیون میں جو ہندو مسلم اور سکس کے درمیان میں ایشو ہوئے جس کی وجہ سے بارہ ربیل اول کو جلوس نکلنے شروع ہوئے یہ سارا میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو کافی انفرمیشن ملے گی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیب لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد